لاہور کے حلقہ این اے ایک سو تیس سے سابق وزیراعظم نواز شریف کے قاغذات نامزدگی کی جانش پر تال مکمل ہو گئی ہے بات کریں گے نمائندہ جینن ادنان بھٹی سے ادنان بتائیے گا ادنان اگر آپ سن سکتے ہیں تو بتائیے گا لاہور کے حلقہ این ایک سو تیس سے نواز شریف کے قاغذات نامزدگی کی جانش پر تال مکمل ہو گئی ہے جس سابق وزیراعظم نواز شریف کے قاغذات نامزدگی مسلم لیگ نون کے رہنمہ بلالیاتی نے جمع کروایا تھے اپنے وکلا کے ہمراہ اور آج کیونکہ چھبیس دسمبر کو ریٹرننگ افسر کی طرف سے ان کی سکروٹنی کے عمل کے لیے ان کو بلائیا گیا تھا لیکن ان کی جو ٹیم ہے وہ یہاں پہ پہ پہنچی تھی جس کے بعد سابق وزیراعظم نواز شریف کے قاغذات نامزدگی جانش پر تال کے لیے مکمل کر لیا گئے ہیں الیکشن کمیشن کی طرف سے ایک حکم نامہ یہ جاری کیا گیا تھا کہ منظوری اس وقت ہوگی جب تمام ایف بی آر نیب اور دیگر آداروں سے جانش پر تال مکمل کرنے کے بعد وہ ایک فیرس جو ہیں وہ الیکشن کمیشنر آفیس پہنچائیں گے اور اس کے بعد ختمی فیصلہ کیا جائے گا اس حوالے سے جو سابق وزیراعظم نواز شریف ہیں ان کے قاغذات نامزدگی این ایک سو تیس سے ان کی جانش پر تال مکمل کر لی گئی ہے اور بلال یاسین کا کہنا ہے کہ انہوں نے بھی وہی سے قاغذات این ایک سو تیس سے جمع کروای تھے اور ان کی بھی جانش پر تال ہے قاغذات کی وہ بھی مکمل کر لی گئی ہے ریٹرننگ افسر جو تھے انہوں نے تمام دستویزات دیکھنے کے بعد اس جانش پر تال کو مکمل کیا ہے اور جس طرح سبائی الیکشن کمیشنر پنجاب جو سعید گول نے ان کا یہ کہنا تھا کہ تمام جو جانش پر تال کا عمل تیس دسمبر تک جاری رہے گا اور ختمی فیرس جو ہے تمام عوید وران کی جس میں ایک شخصیات بھی شامل ہوں گی ان کی بھی جو فیرس ہے وہ تیس دسمبر تک جاری کر دی جائے گی شددان آپ نے جس طرح بتایا کہ نیب اور ایف بی آر بھی اب اس میں انوارڈ ہوں گے تو کیا سابق وزیر آزم نواز شریف کے جو قاغذات کے جانش پر تال مکمل ہوئی ہے اس میں انہی داروں کی ریپورٹ شامل تھی جی ابھی ان کی ریپورٹ شامل نہیں ہوئے ہے کیونکہ منظوری میں اور مکمل جان پر تال میں فرق ہوتا ہے ابھی تمام امید وران کو جو تیس دسمبر تک ڈیڈ لائن دی گئی ہے وہ اس لیے دی گئی ہے کہ ان کے کارجات وصولی کے بعد جو انہوں نے اپنے کارجات کی نامزدگی کی جان پر تال مکمل کرنی ہے اور منظوری اس وقت ہوگی جب تمام جو ریکارڈ ہیں وہ نیب سے ایف بی آر سے اور دیگر جو متعلقہ آدارے ہیں ان سے ایک لسٹ جو ہے وہ منگوائی جائے گی الیکشن کمیشن پنجاب اور تمام مدارے جو ہیں وہ خطی فیرس جب الیکشن کمیشن پر تال مکمل ہوئی ہے اور اس کے بعد ریپورٹ آنے کے بعد منظوری کا عمل ملائے جائے گا بہت شکریہ آپ کا آدھان بٹی بتا رہے تھے